ٹائٹل ہوگا علی کی محبت تو ہم پزار میں کتاب لینے جاتے ہیں نا ٹائٹل دیکھتے ہیں اگر ٹائٹل پسند آ جائے تو کتاب لے کے آ جاتے ہیں اگر ٹائٹل پسند نہ ہے تو پھر کھول کے دیکھ رہے ہیں کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر مٹیریل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو جس کے نامہ عمال کے ٹائٹل پہ ٹائٹل پہ لکھا ہوگا یہ علی سے پیار کرنے والا فرشتہ ہے کھول کے وہے کھڑا ہی نہیں مسجد حرام سے چلے حضرت امہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے وہ حضرت امہانی مولا علی کی بہن ہیں اتنا بڑا پروٹوکول کاریرات میں کسی کو نہیں ملا جب یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے اور جب چلنے لگے اللہ نے فرمایا ٹھہرو یا انم کے دروازے تو باندھ کروا ہو یا اللہ کروازی نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دو خورو غلمان کو کہو ریڈی ہو جائیں خورو غلمان کو کہو آسمانوں پہ بہن جائیں وہ فرشتے ہیں اور خورو غلمان ایک دوسرے سے پوچھنے لگے خیر ہے آج سے پچاس سال پہلے آج سے پچاس سال پہلے ایک مرتبہ اس طرح کا ہائی الارٹ جاری ہوا تھا اس وقت تو ہے بتا ہے کیونکہ آمنہ قرال کی بنادت تھی آج کیوں ہے کیا بات ہے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے پوچھتے تھے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے صفے باندھے کھڑے ہیں ہورو ملائک کوئی نغمہ سگایا جا رہا ہے آج سے جبریل جب آئے نا تو حکم ہوا کہ جبریل جا محبوب کو لے کے آ یا اللہ کہاں فرمایا ڈھونڈ جا کے کہاں محبوب کو حکم ہوا تھا کہ آج پہلی جگہ پہ نہیں سونا ان نون پلیس پہ سونا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے ایک چل کے آتا ہے روزے رکھ کے آتا ہے دور پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے رب آرے نہیں دیدار کروا تا جواب لند ترانی میں ملتا ہے ایک عجلوی جگہ پہ جا کے سوتا ہے سارے انتظامات کروانے کے بعد پروٹوکول کے ساتھ تلاش بھی کرلائے جاتا ہے پھنوایا جاتا ہے اور جب آتا ہے تو وہاں پھر صدا لگتی ہے ادنو منی یا محمد محبوب اللہ حضرت تڑپ کے بولے توارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبہ ہے بینیازی کہیں تو وہ جوش لند ترانی کہیں تقاضے ویسال کے تھے اور قصہ تور و میراج سے ہوتا ہے آیاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اللہ میں اقبال بھی تڑپ کے بولے عبد دیگر عبدو ہو چیزے دیگر این سرابہ انتظار اون منتظر سبحان اللہ دی اصرابہ عبد ہی ہے نا عبد ہی تو اقبال نے کہا عبد اور ہوتا ہے عبدو ہو اور ہوتا ہے عبد وہ ہے جو تور پہ آکے بھی انتظار کرتا ہے عبدو ہو وہ ہے جس کا عرض پہ انتظار کرتا ہے جساں رکھنا ایک پہلے تھا جس نے جھکنے سے نکار کیا تھا یا اللہ پھر کیا کروں فرمایا سمیٹ لے اپنے پر ایک ہیٹ اکھار لے چھت سے وہاں سے اتر جاؤ جب بات ہے جبریل کے چھے سو نوری پا رہے ہیں چھے سو ایک پر کھولے تو مشرق سے مغرب تک پھیلتا ہے چھے سو نوری پروں کو سمیٹ کے اینٹ کی جگہ سے اتر رہا ہے میں نے کہا اتنا بڑا جبریل کہا جتنا بھی بڑا کوئی کیوں نہ ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جوائے چھوٹا ہو رہا ہے جبریل آئے آپ کیا آواز دے دوں فرمایا نہیں تیرے یہ کافوری لب بنائے کس لیے ہیں مصطفیٰ کے تلووں کو بوسا دے اب جبریل نے محبوب کے تلووں پر اپنے کافوری لب رکھے نہ تو ادھر دیکھنا بھئی اچالک بندہ سویا ہوا ہونا تو کوئی آواز دے دے تو بندہ ہڑ بڑا کے اٹھتا ہے گہری نید جب سویا ہوا ہو جب جبریل نے حضور کے تلوے چومے تھندہ کو محسوس کیا تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم محبوبانہ انداز میں لیٹے لیٹے ایسے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اٹھا کے فرمایا جبریل بتاؤ کیسے آئے ہو جبریل کیسے آئے ہو جبریل نے عرض کیا ان اللہ ہشتاکا الہ لکائکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے جب حضور دولہ بنے نا جب حضور نے سیرے سجائے نا یار میرے نبی دولہ بنے وہ لفظ یہ ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے وہ کہتے ہیں ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا سب کو آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا بولو جو براتی ہیں وہ بولیں شاہ دولہ بنا آج حضور نے منظر کشی کی کہ حضور دولہ بنے تو کیسے بنے آلہ حضرت کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پر غم سمجھے نا آپ کا کام ہے میں اب اس کی تشریح نہیں کروں گا ٹائم کا میں خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے نا مہی سمجھائے تو سبان اللہ حق دے جاؤ جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے تجلی حق کا سہرہ سر پر سلات و تسلیم کی نچھاور تجلی حق کا سہرہ سر پر صلاة و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پری جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کے جبین کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیئے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیئے تھے اور بچا جو تلووں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے حضور جابودر حضرت تمہیں ہنی کے گھر سے جگا کے لائے گیا نا حتیم میں آکے سرکار پھر سو گئے کیوں بھلا دکھانا تھا کہ فرق کیا ہے کلیم میں اور حبیب میں وہاں سے جگایا تو وہ اکبر وارسی نے کہا کہ خواب راحت میں تھے امہانی کے گھر خواب راحت میں تھے امہانی کے گھر جبریل نے آکے سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا گوھر حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے اب جب سرکار تمہارا سوئے نا تو پھر کہا جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ہو دی جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ہو دی اٹھو اٹھو ذرا لا مکان کے مکین دیکھو دیکھو ہے حاضر روح علمی روح تم پہ فدا آج کی حاضر ہے یہ جب مصطفیٰ دولہ بنے تو اتنے جچے ہیں کہ اللہ نے بھی دیکھ کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہرِ علی کتے تیری سنا گستاقِ اقی کتے جاریاں اب اللہ نے فرمایا سبحان اللہ یہ اللہ اسم محصولہ مراج اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کیا کہا تھا نور ادھر سے ادھر آئے جب ادھر سے ادھر آیا تو اللہ نے فرمایا کہتا جاکو میرے اللہ نور آپ سمجھ آئیے میں نے آج کے اوپڑی تھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے لکھے بند ہیں جب پہلی بار ادھر سے اتنا ہے کہا قد جاکم اللہ نور کہا یا یوہنہ سکت جاکم برحانم من ربکم وانزلنا علیکم نورم مبینہ یا یوہنہ نبی و انہار صلی اللہ کا شاہدہم و مبشرم و نظیرہ و دائین اللہ بیزنہی و سراجم و نجی ادھر سے پھر جب شبہ ملاج دولہ بن کے جانے لگے تو فرمایا سبحان اللہ ذی اثرہ اچھا پھر وہاں سے جب واپس تشریف لانے لگے وہ واپسی سناتا ہوں بعد میں واپس تشریف لانے لگے تو اللہ نے فرمایا وَن نجمِ اِذَا حَوَا فرمایا مجھے قسم ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد کی اِذَا حَوَا جَبْ وہ واپس آ رہے تھے یا اللہ جانے کا ذکر کیا تو قسم نہیں ذکر فرمائی واپس آنے کا ذکر کیا تو قسم فرمایا قرآن کا اسلوم تو دیکھو قسم اس چیز کی ذکر کی گئی ہے جو انوکھی ہو اچھنبھی ہو نرالی ہو انیوجول ہو جو ایز یوجول ہو نا اس کی قسم نہیں آئے فرمایا محبوب کا ادھر سے ادھر جانا کمال نہیں تھا وہ تو ان کا وطن ہے اپنے وطن کو چھوڑ کے تمہارے لیے نیچے آنا کمال تھا وہ ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اللہ کی قسم صرف امت کی بخش میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہم رضانہ اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی سرکار نے عرض کیا اتحیات للہ والسلوات والطیبات یا اللہ تمام کولی فیلی بدنی باجتیں صرف تیرے لیے ہیں تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ اے نبی تجھ پر سلام ہو تو آگے لج پال نے کیا کہا غم خار نے کیا کہا آئے آئے وہ حرم اقدس میں بھی نہ بھولے غلاموں کو سرکار نے سرکار نے عرض کیا السلام علینا والا عباد اللہ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ علیکہ واحد کی ضمیر ہے نبی تجھ پر سلام ہو تو سرکار نے عرض کیا ہمارے اوپر ہمارے غلاموں پر بھی سلام ہو اچھا یہ تو تہانہ لیک سلیک تو ہوتی ہے اب وہ بات کیا ہوئی بنوایا دیدار بھی کیا بطنِ اصلی میں جا سرکار نے فرمایا کہ رائی تو ربی فی آسانِ سورہ میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا میرے رب نے اپنا دستِ قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈوں کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا اس کی برکت سے کائنات کی ہر چیز میری نگاہوں کے سامنے آنے ہی ہے صورتِ اللہ میں اقبال نے کہا تیرا میراج کہ تُو لوحو کلم تک پہنچا تیرا میراج کہ تُو لوحو کلم تک پہنچا میرا میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا صدقل میں اقل میں نہ 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 اس بات کی دلیل ہے یہ میرے نبی کا موجزہ ہے موجزہ ہوتا ہی وہ جو اقل میں نہ جو اقل میں آجا وہ موجزہ کا ایک ہے اور تیری اقل کی اوقات کیا ہے تیری اور میری اقل کی اوقات کیا ہے کہ ہم حضور کے مقام اور مرتبے کو پہچان سکیں علامہ اقبال نے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے عقل جو ہے نا چراغ راہ ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اور عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنو عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور پھر کہا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسون اقل قربان قرم پیش مصطفیٰ جہاں حضور کی ذات کی عظمت کی بات ہو تو وہاں اقل سے نہ تولو عشق سے بولو سبان اللہ نہیں سمجھا تو جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو اقل سے اقل پہ تولے وہ ابو جہر بنتا ہے جو عشق سے بولے وہ ابو بکر بنتا ہے سرکار نے جبریل کو کہا کہ جب میں کہوں گا کہ میں مسجد احرام سے مسجد اقصہ وہاں سے صدرت المتحہ صدرت المتحہ سلام کا حریم ناز دنافت دللہ پھر میں نے جنت دوزف کی سیر کی پھر جہنم میں ایسے ایسے لوگوں کو عظام میں مبتلا دیکھا آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں کی پھر میں نے مسجد اقصہ میں امامت کروائی موسیٰ علیہ السلام کو کبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ ساب کچھ تو میں جب جا کے بتاؤں گا تو کوئی ماننے گئی نہیں پھر فائدہ کیا جبریل نے کہا جبریل کو کہا کوئی ماننے گئی نہیں کیونکہ مسجد احرام سے مسجد اقصہ تک جو ہے اس دور میں دو مہینے لگتے تھے پورے تیز ترین اگر اونٹ ہو تو اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا نگاہ کی انتہا کا علم کیا ہے آپ باہر کھڑے ہونا ابھی باہر چلے جائیں اگر چاندری رات تو یدین کا ٹائم ہو بادل نہ ہو رکاوٹ نہ ہو ایسے آپ کھڑے ہو ایسے سر اٹھائیں کتنی دیر لگے گی آسمان تک پہنچتے ہیں دیر بھی نہیں دیر کا لفظ ہی نہیں ہے سیکنڈ بھی نہیں ہے سیکنڈ سے بھی پہلے تو یہ ہمارا تھوڑا سا نور ہے جو گندم پہ پلتا ہے جو سرابہ نور ہے نوری برہاک ہے جنت کا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچی ہوگی جہاں اس کی نگاہ پہلا قدم حضور نکل گئے جب نکلے تو کائنات کی جان نکل گئی اور جب بندے کی جان نکل جائے تو جسم جہاں ہوتا ہے ہائے 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 یہ ساڑے بابیہ نے صرف شائری نہیں کی حقیقت دی ترجمانی کی تھی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان اور تاجدارِ گوڑڑا نے کہا اس صورت نو میں جہاں نہ کھاں جہاں نہ کھاں کہ جہاں نہ جہاں نہ ہے حضور واپس اب جبریل کو کہاں کوئی مانے گا نہیں تو آپ سنو بھی سندگی اکبر کی شان آئے ہائے ہائے تھوڑا محبت نہ نہ بولو نا حضرت جبو بکر وہ ہیں کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو آپ بے فکر ہو کے واپس جائے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا یارے گا شدیق اکبر کو بہتے گا نا